موسیقی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا ناظرین اکرام اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے مالدار ہیں پیسے والے ہیں سب کچھ ہے صحت بھی ہے وہ حج کرنے کے لئے نہیں جاتے عارضوں اور تمناہیں زیادہ ہیں میرا ایک کام یہ ہو جائے اور ہو جائے اور ہو جائے پھر حج کے لئے جاؤں گا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جوانی میں حج کر کے کیا کریں گے حج کو سمحل کے نہیں رکھ پائیں گے برہاپے میں حج کر لیتے ہیں جوانی کا حج سملے گا نہیں نہیں ہو سکتا پھر برائی ہو جائے کتنے حج کر کے آتے ہیں حاجی پاجی بن جاتے ہیں اور حج کرنے کے بعد آگے نام میں لگا لیتے ہیں حاجی صاحب حاجی صاحب لیڈیس بھی لگا لیتے ہیں حج جن صاحبہ نماز بھی پڑھتے تو کہاں بولے نمازی صاحب روزہ بھی رکھتے تو کہاں بولے روزدار صاحب توہید کا کلمہ بھی پڑھے تو کہاں بولتے توہیدی صاحب زکاة ادا کرتے تو کہاں بولے زکاة صاحب حج ہی کریں گے تو بولیں گے حاجی صاحب اللہ نے طاقت دے رکھی ہے جلدی حج کے لئے نکلئے اللہ تعالیٰ نے جس کو طاقت دے رکھی ہے کہ رائے کا انتظام ہو جارہا ہے رانے سانے کا انتظام ہو جارہا ہے تو اللہ کے گھر کی طرف جائے جو انکار کرے گا اللہ بنیاز ہے جہانوالوں سے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے حدیث کے اندر آیا لوگوں کو چاہیے کہ جلدی حج کرے سنان ابن عمالیٰ کتاب المناسق من اراد الحج فلیتحجل جو حج کرنا چاہتا اسے چاہیے کہ جلدی حج کرے فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ کبھی وہ بیمار بھی پر سکتا ہے وَتَظِلُوا اللَّهُ اس کی سواری گم بھی ہو سکتی ہے اور کبھی اس کو ضرورت بھی آ سکتی ہے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے آپ کے پاس وقت ہے نکل جائیے اگر نہیں نکلیے گا تو ایک بڑے مسائل میں پھنج جائیے گا تو اس وقت کیا کیجئے گا اس وقت کچھ نہیں کر سکتے ایک حدیث بگوار کر ہے صحیح ابن عبان کی حدیث ہے کتاب الحج کے اندر حدیث نمبر 3703 اللہ تعالیٰ نے جس کو طاقت دی ہے یہ حدیث قدسی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسم بھی دیا ہے صحت بھی دیا ہے مال بھی دیا ہے فراوانی دی ہے اور وہ پانچ سال کے بعد بھی حج کے لیے نہیں گیا لَا يَفِدُ عِلَيَّ لَمَحْرُومٌ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو مال کی فراوانی ہے صحت کی فراوانی ہے صحت اچھی حالت میں ہے پانچ سال ہو گئے لَا يَفِدُ عِلَيَّ لَمَحْرُومٌ تو وہ محروم ہے اسے پتا چلا صحت جب رہے تب ہی حج کیجئے بڑھاپے میں کیا ہوگا دوسروں کے سہارے چلیے گا اور حج سے تو بہت ساری چیز آدمی سیکھ لیتا ہے حج پر نکلنا ہے خواتین کے لیے ہے مہرم کے ساتھ جائے اکیلے نہ جائے صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الحج کے اندر ایک صحابی نے کہا میری بیوی حج کے لیے گئی ہے اور میں جہاد پر نام لکھا دیا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو چلے جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ تو مہرم کے ساتھ جانا ضروری ہو اگر مہرم نہیں رہے تو کہاں واجب تو ہے ہی نہیں اس لیے ہمیں اور آپ کو ذرا خیال لکھنا ہے اللہ تعالی نے طاقت دی ہے برہاپے کا انتظار نہ کیجئے کس کے پاس لکھ کے آیا کہ بورے ہونے تک زندہ رہے گا کس کے پاس لکھ کے آیا کہ بورے ہونے کے بعد اللہ تعالی نیک عمل کی توفیق بھی دے گا اس لیے میرے بھائیو جوانی میں حج کیجئے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں جب برہاپہ آ گیا کچھ بات بن پرتی نہیں بورے ہونے کے بعد کیا ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ طاقت موجود ہے حج کرنے کی توفیق دے دے جن لوگوں نے حج نہیں کیا اللہ اس کو توفیق دے اور جو لوگ حج کر چکے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمالے ایک مرتبہ بلایا اللہ بار بار بلالے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ رب المشیقین و رب المغربین فبئی آلائے ربکما تکذبا